نمسکر دوستو آج کے ویڈیو میں تو آج کے ویڈیو میں یہ ہے کہ ہمارے پاس میں ایک فون ہے ریڈمی کا نوٹ 4 اس فون میں کیا ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ موبائل فون میں جو چارجنگ کے پروبلم آتی ہے اس کو صحیح کیسے کریں گے تو اس کے لئے میں پورا ایک سیکونس میں کو چیک کر کے میں دکھاتا ہوں کہاں پر کون سا کتنا بولٹیج ملے گا تو پھر یہ لائن برابر کیا رہتی ہے یہ صحیح رہتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمارا کام کر رہتا ہے کہ یہ ہمارے بورڈ میں جو نیچے کا حصہ رہتا ہے اس کو بولتے ہیں اپنے یو آئی بولتے ہیں اور یہ ہمارا جو بورڈ رہتا ہے اس کو مو مین بورڈ بولتے ہیں اور یہ جو پتہ لگا رہتا ہے جو نیچے سے اوپر کی اور جاتا ہے پورا یہاں سے لے کر کے یہ پتہ پورا اس کو بولا جاتا ہے یہ تمہارا مین چارجنگ کا پتہ لیتا ہے مین پتہ بولتے ہیں اس کو جس میں کہ یہاں پر دیکھو گے تو اوپر میں ایم بھی لکھا ہے یہ مین بورڈ سائیڈ کا ہے اور یہ سب بورڈ کا ہے نیچے والا سے تو ہم یہاں سے شروع کریں گے اپنے موبائل فون کا جو چارجنگ رہتا ہے تو چارجنگ یہ نیچے کنیکٹر سے شروع رہتا ہے چارجنگ نہیں ہو رہا تو پہلے کیا کریں گے اس پون کے اندر میں چارجنگ لگائیں اگر چارجنگ لگائیں گے چارجنگ لگانے کے بعد کیا ہوگا کہ پہلے کیا کریں گے بولٹ سے چاہے ڈس کنیکٹ کر دو چاہے کنیکٹ رکھو کوئی دکت نہیں آپ سب سے پہلے کیا کرو موبائل فون میں یہ چارجنگ کنیکٹر رہتا چارجنگ کنیکٹر کے پیچھے کی جو پین رہتا ہے اس میں 5 بولٹ چیک کرنا پڑے گا اور 5 بولٹ کرنے کے لیے ملٹی میٹر کو اپنے پہلے میں ڈیسی کے 20 بولٹ میں شیٹ کرنا پڑے گا تو ملٹی میٹر کا ڈیسی کا بولٹ جو رہتا ہے ہمارے فون میں اس کو اپنی یہاں پر شیٹ کر دیں یہاں پر شیٹ کر کے اب کیا کریں گے ملٹی میٹر کو ہم یہاں پر لگا کے دیکھیں گے یہاں پر دیکھو گے تو کرنٹ ورینڈ کچھ تکتا ہے نہیں بن رہا ہے سہیدہ کنیکٹر خلاب بندہ ہے مگر کرنٹ دیکھو گے صحیح سے چیک کرو تو معلوم پڑتا ہے کہ بن رہا ہے یہ 5.4 بولٹیج لب سمتنگ بن رہا ہے تو مطلب یہ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ موبائل پون میں ہمارے چارل جنگ جیک سہی ہے اگر یہاں پر کوئی دکھت ہوتی ہے یہاں پر ہاؤں پر یہاں پہنچ بولٹیج سے کم بنتا ہے وہاں پر اور اور بھی کمどう جائے گا پر یہاں سے جو آگے یہاں سے بیٹری کو چاہج کرنے کیا ہمارے بیٹری کنیکٹر موبائل پون میں مدربورٹ میں لگا رہا تھا ہرے یہ overwhelming میں یہاں پر گاڑا مگر اس مڈیٹک کے فون میں اسے رہتا ہے کہ یہاں پر پورا بلٹے جاتا ہے اور کالی کام میں اسے رہتا ہے کہ کم جیدہ کم جیدہ ہوتا ہے مگر جب بیٹی لگا دو تو اس طرح ہوتا ہے مگر ہمارے یہاں پر آپ کو چک کرنا ہے تو یہاں پر چارجنگ لگانا ہے اور آپ کو پہلے کنیکٹر کو اکی ہے کی نہیں ہے یہ پہلے چک کرنے کے لیے اس کے پیچھے کے پن میں پہلے پانچ بورٹ کرنے پڑے گا نیچے میں یہ بعض یہ dedication لگا ہے جوائے پہ ستر لگا ہے کوئی بھی لنسان کوئی بھی 4G phone کا UI دیکھو گے تو اس فون میں کبھی بھی blue plus striking Pak Tropo G were ruział زلان تو کوئی دکھت نہیں رہا دے مگر پا83 جانتی dear line کو جوڑیں گے to تو اگر اس کو یو آئی میں ہی جوڑنا ہے تو موبائل پون میں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر یو آئی میں سب سے بڑا جو کائپیسٹر لگا رہے تھا نا کنیکٹر کے اوپر یا نیچے میں لگا رہے گا یہ تو کائپیسٹر رہتا ہے یہ تو ڈائیوڈ ان میں دو کمپوننٹ سے کوئی ایک کمپوننٹ رہتا ہے جیسے کہ اس میں دیکھو کہ یہ بڑا سا کمپوننٹ لگا ہے جو کائپیسٹر ہے اگر اس میں دیکھیں گے تو اس میں بھی فائی بولٹ کرنٹ جاتا ہے اس میں ایک بار چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں جا رہا ہے کی نہیں جا رہا ہے تو دیکھو تو اس میں بھی بولٹے جا رہے ہیں تو مطلب یہ رہتا ہے کہ مطلب یہ کمپوننٹ یہ بھی صحیح ہے مطلب یہاں تک کنیکٹ آ رہا ہے اس کا مطلب کنیکٹر ہمارا بورڈ سے پروپر کنیکٹ ہے پروپر کنیکٹ ہوگا تب ہی تو بولٹج اوپر جائے گا اب اس کے بعد میں ہم اس کو یہی پر لگا رہنے دیتے ہیں سیدھا اوپر میں چک کرتے ہیں بورڈ میں کرنٹ جا رہا ہے ایک نہیں جا رہا ہے اور اس کے بعد کیا کریں گے یہ جو بورڈ کا حصہ ہے نا اوپر والا تو ہم کیا کریں گے یہ یو آئی کو مین بورڈ میں پھلے اس کو اچھے سے پھٹنگ کرتے ہیں پھلے ایسے کر کے پھون کو کیا کرتے ہیں اسے گے اس کو تھوڑا پتٹا بہتہ لگا دیتے ہیں اب پتٹا لگانے کے بعد میں اب اوپر میں چک کرتے ہیں کی اوپر میں کرنڈ بورڈ کے اوپر میں جا رہا ایک نہیں جا رہا کیونکہ نیچے تو ماندو جا رہا ہے اس کو کوئی دکھتے نہیں نیچے تو بننا ہے اگر اوپر آئے گا تب ہی تو مابائل فون کے چارجنگ آئی تو ہمارا ایک بٹری کو چارج کرنے کے لیے بولٹیٹ دے گا اور میں کل کے ویڈیو میں تمہیں یہ دکھاؤں گا کہ موبائل فون میں ایک ڈائیگرام بیس میں کی کوالی کام فون کا چارجنگ سیکسن چارجنگ چلتا گئی سے اور میڈیا ٹیک کا چارجنگ کیسے چلتا ہے تو یہ سارے چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا مگر پہلے آج میں تمہیں چیک کر آگے دکھائے دے رہا ہوں تو اگر اوپر میں کرنٹ آ رہا ہوگا تو یہاں پر بھی کئی پر کرنٹ اوپر دیکھنے کو میں لے گا فائی بولٹ سمتنگ آتا ہے بولٹیج تو ہم نے دیکھا یہاں پر دیکھو گے تو یہاں پر ایک پوائنٹ میں تھوڑا گور سے دکھاتے ہیں تو یہاں پر فائی بولٹ کرنٹ کی جہاں پر بنے گا وہاں پر کچھ ایک نام لکھا رہا تھا اس کو وی بس کی لائن بولتے ہیں تو ساہدہ کی آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پر لکھا ہے وی بس دکھا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تو ویڈیو میں ساہدہ کیلئے نہ ہو پا رہا تو کوئی دکھت والی بات نہیں ہے یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے اسی کو وی بس کی لائن بولتے ہیں اور یہ تو پھر کیا کرتے ہیں اگر زیادہ دکھت آئے تو ایک کام کرنا کہ یہاں پر جتنے بھی سارے پوائنٹ بنے نا سمیں چیک کرنا پڑے گا کسی نہ کسی میں فائی بولٹ کرنٹ آئے گئی ہے کیونکہ اس پتے کے پاس میں جو پوائنٹ لگے رہتے ہیں جیزے تر کوئی وی بس کا ہوگا ہوگا کوئی ڈی ایم کا ہوگا کوئی ڈی پی کا کوئی آئی ڈی کا ایسے پوائنٹ رہتے ہیں جیسے بیٹری کنیکٹر بیٹری کنیکٹر بگل میں بی بیٹ کا آئی ڈی کا ترمیشٹر کا اس طرح کے پوائنٹ رہتے ہیں تو انہیں میں سے کسی میں فائی بولٹ آ رہا ہوگا مگر یہاں پر میں دکھ رہا ہے کہ یہاں پر بی بس لکھا ہے تو ایک بار وہاں پر چک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ایک پین کو میں گراؤنڈ کرتا ہوں اور لال پین سے چک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھو تو فائی بولٹ کرنٹ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ رہتا ہے کہ ہمارا جو نیچے والا بورڈ میں سب بورڈ سب بورڈ میں چارجنگ لگا رہا ہے کہ نہ اوپر تک کرنٹ آ رہا ہے یہاں پر اب بورڈ میں کرنٹ چل رہا ہے اس کا مطلب پھر ہمارے بیٹری کنیکٹر میں بھی کرنٹ آ رہا ہوگا تو بیٹری کنیکٹر میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ کرنٹ آ رہا ہے کہ ایک بار چارجنگ اٹھا کے لگاتے ہیں ابھی دیکھتا ہوں یہاں پر کرنٹ آ رہے گی نہیں آ رہا ہے ہیں تو بیٹری کنیکٹر میں تو کرنٹ نہیں دکھا رہا ہے مگر یہاں پر ہے کہ بی بس کے پ美味 way کی veure��이 ، ہا رہا ہے اور اس کے بعد میں یہ موبائل فون جو هو ہے تو وی کام کوالک ا��پٹھ کپحم کی Rivk کی پاہ اور اب اس کے پر اگر کے لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر اسی کا ہوں پر بیٹری بورڈ میں پرر کم میں دیکھن گے کرنٹ جس کوارجنگ لگتا آپ یا تو اس کے پاس میں ہی کئی پر اوپی پی آئیسی لگے گی یا تو پھر یو آئی میں لگے گی یا تو اس کے پاس میں ہی لگے گی تو یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ اوپر میں کوئی ایک چھوٹی سی لگی ہے مگر یہاں پر سرجن جیسے بتایا تھا کہ یہ دو ٹھوکوائی لگتی ہیں جہاں پر وہ تو اوڈیو آئیس ہی رہتا ہے تو یہاں پر اس کے بغل میں دیکھو گے تو یہ پورا نیٹورٹ سیکشن ہے اور یہاں پر کوئی سیکشن میکشن نہیں ہے اسے تھوڑا کمپو نے لگا کے بند کیا کسی نے کمپنی نے تو اس کے جسٹ پیچھے میں دیکھ لیتے ہیں ایک بار کہ اس کا پیچھے میں تو آئیس ہی نہیں رہتی تو یہاں پر دیکھو گے یہاں پر اس کو میں یہ جو ٹینا ہے نا اس کو اٹھاتے ہیں یہاں پر اور اس کے جسٹ پیچھے میں یہ جو آئیس ہی لگی ہے یہ ہی تمہارے پھون میں چارجنگ آئیس ہی اس میں ہیٹنگ پیسٹ ٹیپ لگا ہے اس کے کارنڈ یہ پھونی بند ہے یہ جو آئیس ہی اپنی ہے یہ پی ایم آئی بیس آئیس ہی ہے پی ایم آئی نو سب آون ایسے کچھ ہے پی ایم آئی کرنے کچھ نام ہے یہ آئیس ہی ہے اس کے اندر میں ہمارے فائی بولڈ کرنڈ آتا ہے کیونکہ یہ ہمارے چارجنگ پتہ کے پاس میں ہی لگی تو یہ ہمارا جو آئیس ہی ہے تو یہ چارجنگ آئیس ہی ہے چارجنگ آئیس ہی ہے اگر یہاں تک کرنڈ آ رہا ہوگا تو یہ اگر دیکھو ایک چیز اور رہتا ہے کہ موبائل فون میں جو یہ پانچ بولڈ کی سپلائی رہتی نا یا تو موبائل فون میں او بی پی جاتی ہے او بی پی آئیس ہی اور یہاں تو پھر سیدھا آکے چارجنگ آئیس ہی پانچ بولڈ آتا اور موبائل فون میں لمسا میں نے چک کیا ہے کہیں پر پانچ بولڈ کی سپلائی نہیں جاتی ہے تو یہاں پر چک کر لیتے ہیں ایک بار کہ یہاں پر پائی بولڈ کرنڈ کہاں پر بندہ ہے کون سی جگہ پر بندہ ہے تو اس کے لئے کہاں کرتے ہیں یہاں پر تھوڑا سہی سے چک کریں گے کہ پائی بولڈ کرنڈ کہاں بڑنا ہے تو اس کے پورے سیرہ میں لگا لگا کے دیکھنا پڑے گا یہاں پہ دیکھو تھری پائنٹ فائی پہ ملب یہ ہمارا وی بس کا لین نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ جو کمپوننٹ لگا یہ ہمارے وی بس کی لین کا ہے کیونکہ اس کے ایک سیرہ میں دیکھو گے تو فائی بولڈ کرنڈ آ رہا ہے پائی پائنٹ فورٹو کار آ رہا ہے مطلب یہ ہمارا یہاں سے چارجنگ اس کپیسٹر سے جو کرنڈ آئے گا تو وہ اس کے اندر جائے گا آئی سی میں اور یہ پانچ بولڈ کی سپلہ ہے جو اس آئی سی میں آئے گی تو اس کپیسٹر سے ہو کے آئے گی تو آئی سی کو پہچاننا اور آئی سی یہ ہمارے موبائل فون کی چارجنگ آئی سی رہتا ہے موبائل فون میں دیکھو گے چارجنگ لگا ہے تو یہاں پر چارجنگ کا انڈیگیٹر بھی جل آئے جو لائٹ ہے نا یہ بھی جل آئے موبائل فون کا چارجنگ آئیسی رہتا ہے اور ادھر میں دیکھو گے تو یہ پاور آئی سی ہے یہاں پر جالی کے اندر میں یہ تمہارا پاور آئی سی ہے تو پاور آئی سی کے اندر میں کبھی فائی بولڈ کرنڈ نہیں آتا ہے جو آئے گا تو اس کے اندر آئے گا کوالی کم چپ چٹکی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر آتا ہے فائی بولڈ اور فائی بولڈ یہاں ہی سے بی بیٹ بنتا ہے اور بی بیٹ بن کر کے ہمارے موبائل فون میں بیٹری کو چارجنگ کرنے کے لی جاتا ہے تو اس طرح سے یہ چارجنگ آئیسی ہے اور موبائل فون میں یہ جو پورا چارجنگ کا ٹریک رہتا ہے تو اپن کیا کریں گے یہاں پر اگر مان لو بائی دو بے یہاں پر کرنٹ نہیں بنتا ہے ادھر میں بند آئے نیچے سائیڈ میں یہاں پر چارجنگ کنیکٹر کے پاس بند آئے اور اوپر میں نہیں بند آئے تو یہ لائن کو پھر ہمیں بھی اور نیچے والے کے پاس ایٹر سے تو یہاں سے کیا کرتے ہیں یہاں سے جو že چی Körperتر جان پر 5 بولد آرہا ہے تو ادھر میں لگا کے چکل لیتے ہیں چیز سے کہ 5 بولڈ کدھر آرہا ہے تو اگر جسے ادھر میں 5 بولڈ کرنٹ آرہا تو یہاں پر دیکھو کہ دیکھو کہ Bang می Nurse был ڈے ج delicate v abrir تو اس کے پر کریں گے یہاں پر مائنس میں 5 بولڈ کرنٹ آرہا ہے اس کا مطلب میں نے پروپ کو اولٹا لگا ہے اگر ریورس میں اولٹا کر کے لگائیں گے تو دیکھو گے تو پلس میں فائب بولٹ دکھائے گا مطلب آپ بھی شاہی لگا ہے اس طرف ملپ پلس ہے تو یہ پوزیٹیو سیرا سے اٹھا کے لائن کو پھر تمہیں اس وی بس کو یہ جو پوائنٹ رہتا ہے یہاں تک لائن کو جوڑنا پڑتا ہے اگر یہ جمپ روم پر نہیں لگانا تو پھر پتہ چینج کرنا پڑے گا اور اگر یہ کئی سے بھی لائن اگر یہ معلوم جیک ٹوٹ گیا یو آئی کا نیچے کا یہ جیک ٹوٹ گیا تو یہ جیک کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں وہ زیادہ خراب ہونے سے کہہ رہتا ہے پھر یہ پتہ چینج کرنا پڑتا ہے اگر معلوم کی یہ پتہ نہیں چینج کرنا ہے تو آپ کو پھر یہاں سے لے کر اوپر کلکم پر جوننا پڑے گا اور اگر اوپر کرنڈ دے دو گئے تو یہ کرنڈ ہمارا سیدھا چارجنگ ایسی چلا جائے گا اور چارجنگ ایسی کو جب کرنڈ ملے گا تو وہاں پر ایک کرنڈ بنے گا جس کو بولتے ہیں وی پی اچھ جو پورے تمہارے سسٹم کو چلاتا ہے جو موبائل فن میں لائٹ ایسی گرافک ایسی یہ ساری ایسیوں کو ایکٹیو کرتا ہے اوڈیو ایسی نیٹورک ایسی موبائل فن کے کوئی بھی ایسی ہو لمسم جتنی بھی ساری ملپ کی کرنڈ کو بوسٹ کرنے کام کرتی ہیں یہ تو گرافک کا اوڈیو کا ہے یہ سارے سیکشن کو نیٹور سیکشن کو سارے سیکشن کو چلانے کے لیے جو پاور یہ چارجنگ ایسی سے جہاں پر وی بس جاتا ہے نا پانچ بولٹ کی سپلائی وہاں سے سب سے پہلے بولٹیج بننے والا جو رہتا ہے تو وہ وی پی اچھ رہتا ہے پہلے وی پی اچھ بنے گا اس کے بعد میں وی بیٹ بنتا ہے وی پی اچھ بنے گا تو پورا سسٹم پون کا آن ہوتا ہے خون ہوانوں کے بعد جب بیٹی لگا ہوگا تو بیٹی لگنے کے بعد میں اس پھون میں میں نے یہاں پر میں نے بیٹی لگائے اور بیٹی لگا کے میں پھون کو ایسے کر کے اچھے سے بند کرتا ہوں تو آپ ایک چیز امیزن کرنا موبائل پھون میں جب بھی تم بیٹی لگاتے ہونا بیٹی لگانے کے بعد میں ادھر میں چارجنگ بنگیا تھا تو ادھر میں چارجنگ کا سیمبل بن کے آئے گا اس طرح سے تو یہ ساری چیزیں جو بنتی ہیں تو موبائل فون میں جو چارجنگ آئیسی کو فائیب بولڈ کرنے جاتا تو سب سے پہلے فون میں کرنے بنتا جس کو بی پی اچھ بولتے ہیں اس کا پورا نام رہتا ہے بولٹیج آپ فون اور میڈیا ٹک کے جتنے بھی سارے فون رہتے ہیں اس میں جو بولٹیج کے نام رہتا ہے تو ویسے نام رہتا ہے بولٹیج آپ سسٹم جو جو پورا فون کو سسٹم رہتا ہے جسے کی آپ کے فون کو پاوار آئیسی چلانا ہے اور لائٹ آئیسی گراپک آئیسی جتنا بھی او ڈیو آئیسی نیٹورک آئیسی جتے بھی فون میں چلتے ہیں تو وہاں سے بھی پورے سسٹم کو ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے اور ایک کرنٹ ہمارے فون میں جو بنتا ہے چارجنگ آئیسی سے اس کو بولتے ہیں بی بیٹ کی سپلائی جو کی تمہارے بیٹری کو آتی ہے اور موبائل فون میں بیٹری کو چارج کرتا ہے مگر آج کی ویڈیو میں نے جو دیکھا ہوا ہے تو موبائل فون میں چارجنگ آئیسی سے اب اس کو میں تمہیں کل گراپک کلی کوپی میں پورا اچھے سے بورڈ میں پورا اچھے سے سمجھاؤں گا کہ یہ پورا ایکچھل میں ڈائیگرام بیس میں کیسے کام کرتا ہے اس کو ایک بار پھر سے سمجھیں گے اور پھر سے میں تمہیں بتاؤں گا یہ چارجنگ میں ایرار آتے ہیں چاہے وہ بیٹری فون آئے گا تو میں اس کو پریکٹیکل کر کے بھی تمہیں دکھاتا ہوں تو یہ سارے چیزیں رہیں گی تو آج کے ویڈیو میں میں نے یہ بتایا کہ موبائل فون میں چارجنگ آئیسی تم کو ڈھوڑنا نہیں ایک اس کے پاس میں کوئل لگی رہ گیا اسے رہے گا وہ اسے رہے گا کوئی بھی آئیسی کے پاس میں کوئل ہو سکتی ہے جیسے کیا آپ کے آڈیو آئیسی ہے گراپک آئیسی ہے لائٹ آئیسی تو آپ اس کو یہ نہیں سمجھ بیٹھو گے کہ آپ کے فون میں وہ تمہارا چارجنگ آئیسی ہوگا آپ کو اگر ایک وی پتہ ہو تو یہاں سے آپ کو فائی بولٹ دیکھنا ہے فائی بولٹ دیکھنا کر یہ بند آئے تو یہ کلیر ہے اور یہاں سے پھر آپ کو کہا کرنا ہے بورٹ میں پوائنٹ رہتا ہے یہاں پر یہ پتہ لگے گا نا لام سم نائنٹی پرسنٹ فون میں یہاں پر پوائنٹ بنایا جاتا ہے جس میں کی یہاں پر اس کا وی بس کا پوائنٹ کسی میں لکھا رہتا ہے کسی میں نہیں لکھا رہتا ہے اور یہی کرن جائے گا تو کسی بھی آئیسی میں جائے گا سب سے پہلے جائے گا تو وہ بھی پی آئیسی جائے گا وہ بھی تمہارے بورٹ میں بہت چھوٹی سی رہتی ہے اگر وہ مل گئی تو یہ سمجھ لاؤ اس کے اگل میں اگل بگل میں ایک دو کپیسٹر لگے ہوں گے ایک انپوٹ کا ضرور لگا ہوگا یہ ایک آؤٹ پوٹ کرے گا جس میں دونوں طرف میں 5 بولٹ کرنڈ ملنا چاہیے اور دونوں طرف ملنے کے بعد میں پھر وہ کرنڈ کہہ رہتا ہے چارجنگ ایسی جاتا ہے اور چارجنگ ایسی جانے کے بعد میں پھر وی پیج بنتا ہے اور وی بیڈ بنتا ہے وی پیج بنتا ہے پورا سسٹم آن ہوتا ہے آب آدمی چارجنگ کا سنبل آجاتا ہے اور موبائل فون میں چارجنگ ہوتی ہے تو اس طرح سے میں اور یہ آپ کو سہدے سمجھ میں آیا ہوگا اور آیا ہے موبائل فون میں چارجنگ کام کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا اور موبائل فون میں چارجنگ کام کرتا ہے